بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اخلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے کل خاصہ پرشدد کی خبر ایک گرم تھی آج ان کے چیلے کو پھینٹی پڑ گئی ہے اور ایک انجان فون کال پر گفتو شنید کے لیے آدھی رات کو خاتون کے گھر جانے والے معروف مصنف کو پھینٹی پڑ گئی ہے ان کو ڈنڈے اور چھتر مارے گئے ہیں انہیں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تو حلیل الرمان کمر کا دعویٰ یہ ہے کہ انہیں بہانے سے بلا کر ان کو لوٹ لیا گیا ہے اس واقعے کی تفصیلات بڑی دلچسپ ہے ایف آئی آر کاپی سامنے آگئی ہے یہ واقعہ کب کہاں کیوں کیسے پیش آیا خاتون کون تھی سب کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ اتوار کے روز بھی عمران خان اور بوشہ بیوی سے جیل میں تفتیش کی گئی ہے اس کا کچھ احوال آپ کو سنائیں گے بنو میں دوسرے روز بھی احتجاج جاری ہے حکومت نے اس واقعے کا ذمہ دار پی ٹی آئی کو ٹھہرا دیا ہے اور تحقات کے لیے کی پی کی حکومت کی جاری سے بنائے گے کمیشن کا کیا مسترد کر دیا ہے مولانا فضل الرمان سے بھی موئے موئے ہو گیا ہے جبکہ دو معروف سیاسی رہنماء اپنی اپنی جماعت چھوڑ گئے ہیں شفکر محمود نے پی ٹی آئی چھوڑ دیا ہے اور نواز شریف کے سابق پولٹیکل سیکٹری آصف کرمانی نے مسلم نون کو چھوڑ دیا ہے وہ کالے بھونڈ جنہوں نے آئین کو ری رائٹ کیا وہ اب بری طرح پسنے جا رہے ہیں جسس قاضی فائد عیسیٰ نے ایسا شورڈ کھیلا ہے کہ نہ گھر کے رہے ہیں نہ گھاڑ کے یعنی ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے اس کے علاوہ جرمن کے شہر فرینکفرٹ میں پاکستانی کونسل خانے پر افغانیوں نے حملہ کر دیا دھوا بولا پتھراؤ کیا پاکستانی پرچم اتار لیا سب سے پہلے بات کرتے ہیں معروف ڈرامنگار حلیل رمان کمر صاحب کی جنہوں نے سندر پولیس کو ایک ایف آئی آر درج کرائی ہے جس کے مطابق انہیں آمنہ اروش نامی ایک خاتون نے رات بارہ بجے فون کر کے بلایا یہ خاتون حلیل رمان کمر کو کال کر کے بتاتی ہے کہ وہ انگلینڈ سے آئی ہے ان کی بڑی فین ہے اور وہ ڈراما بنانا شاہتی ہے بقول خلیل رمان کمر کے جب وہ رات ساڑھے چار بڑے کے قریب ان کے گھر پہنچے تو وہاں پر مسلح فراد آئے پھر انہوں نے ان کے ساتھ وہ کیا جسے موہ موہ کہتے ہیں تو ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ڈنڈے لاتے مکے گھونسے مارے پھینٹی لگائی پھر اس کے بعد ان سے آہ ان کی چیزیں چھیلنی موبائل گھڑی نقدی پھر ان کا ای ٹی ایم کار لے لیا اس سے پیسے نکال لیے تو یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی ایف آئی آر میں درج کرائی ہیں اور ان کا کہ آخر کار وہ مجھے ایسی جگہ پر لے گئے جہاں وہ مجھے جان سے مارنا چاہتے تھے لیکن فائر میس ہو گیا پھر مجھ سے پیسے مانگے جب پیسے نہیں ملے تو مجھے چھوڑ کا فرار ہو گئے تو پاکستان کے عوام کو اپنی تحریروں سے متاثر کرنے والے مصنف خلیل علمان کمر صاحب اپنی ایف آئی آر میں اتنی بانگیاں کیوں مار گئے ہیں اور اپنی ایف آئی آر کا پلوٹ وہ صحیح طریقے سے بنا نہیں سکے کہ ان کی ساری کہانی کھل کر سامنے آگئی ہے جو ذرائع وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی خاتون کے پیچھے لگے رہے اور اچانک وہ آپ کو گھر بلالے اور اپنے بھائیوں سے کوٹ لگوا دے تو پھر اسی قسم کے واقعہ سامنے آتے ہیں وہ شخص جو کل تک ٹی وی پر بیٹھ کر خواتین کا تمخصر اڑاتا تھا جو یہ کہتا تھا کہ پچانویں افیسد عورتیں جاہل ہیں اسے ٹیک ٹاک پینٹی لگی ہے لیکن وہ کہہ رہا میرے ساتھ ڈکیتی ہوئی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ حلیل الرمان کمر جیسا گھاڑ گھاڑ کا پانی پیا ہوا آدمی کسی انجان عورت کی ٹیلی فون کال پر رات گئی اس کے گھر چلے جاتا اور یہ عورت اس کو پہلی دفعہ کال کر رہی ہے انگلینڈ سے آئی ہوئی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے میں بہریہ ٹار میں رہتی ہوں خود یہ اور محصوب کہتے ہیں جی مجھے مسلسل کالیں آ رہی تھی پھر مجھے تعرف کرایا گیا بلائیا گیا لڑکی نے اپنے نام آمنہ عروج بتایا اور مجھے لوکیشن سینڈ کر دی جب میں وہاں پہنچا میرا استقبال کیا گیا مجھے بٹھایا گیا گھر کی گھنٹی بجی چند لوگ اندر داخل ہوئے جن کی تعداد ساتھ تھی پھر انہوں نے وہ کچھ کیا جو کہ خلیل علمان کمر اپنے ڈراموں میں لوگوں کو بتاتے ہیں آہ وہ کہتے ہیں میری تلاشی لی پھر مجھے مارا پیٹا کھڑا کر دیا پھر مجھے لے کے فریٹ سے نیچے اترے تو پانچ مسلح افراد وہاں پہلے موجود تھے خلیل علمان سے مسلح تھی اس نے ان کو راغب کیا اور بھلا لیا اور بھلا کے لوٹ لیا اور یہ صاحب جا کے آرام سے لوٹ گئے تو ان کو لوٹنے کے لیے بارہ افراد پہنچے یعنی یہ پوری ایک کرکٹ ٹیم تھی تو پتہ کر لیں پاکستانی کرکٹ ٹیم اج کل کہاں پر ہے وہ بھی بڑی ویلی ہے انٹرنیشن کرکٹ بھی کھیلنے کو مل رہی لیس کھیلنے کے لیے بھی بندی لگ گئی ہے کروڑوں پر ڈوب گیا تو پتہ نہیں انہوں نے کام نہ شروع کیا ہو تو یہ ذرا یہ تفنن میں کہہ رہا ہوں پھر جہاں لے گئے وہاں بھی مسلح افراد موجود تھے بیریٹ آرم نے تو ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ مسلح ڈاکو آسانی سے گھوم پھر رہے ہوں ساتھ مسلح ڈاکو اگوا کریں پانچ ساتھ لے کر جائے جہاں لے کر جائے وہاں اور مسلح لوگ موجود ہوں جو کئی گاڑیوں میں آئے ہوں پھر انہوں نے ان کو ایک سڑک پہ مٹھا دیا گیا کہتے ہیں میں نے اپنے دوست کو کال کی رقم کے لیے وہاں سے اس نے دس پردہ منزاد کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے دس لاکھ کی معمولی رقم بھی فراہم نہیں کی یہ حلیل وان کبر صاحب کا حال ہے یہ لاہور کی سب سے مہنگی سوائٹی لیک سٹی میں رہتے ہیں اور ان کے پاس دینے کے لیے دس لاکھ بھی نہیں تھے تو اب اس پہ کئی سوال موجود ہیں پندرہ جولائی کو واقعہ پیش آیا اکیس جولائی کو اس کی ایف آئی آردرج ہوتی ہے پولیس ذرا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خلیل وان کمر صاحب سے پوچھا ہے کہ ان کو گھر کی لوکیشن یاد ہے تو کہتے ہیں میرا موبائل ہی انہوں نے چھیل لیا ہے اور میری گھڑی بھی لے گئے ہے اور مجھے تو مارنے لگے تھے جان سے آہ لیکن یہ سب لوگ میرے سامنے آئیں گے تو میں ان کو پہچھا لوں گا تو اب باز ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ بھائی صاحب کیونکہ شکین مزاج ہیں ٹھرکی طبیعت کے ہیں ان کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں خواتین کے حوالے سے آہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ایک ماضی موجود ہے ان کی آہ جو تحریریں ہیں اور ان کے جو ڈرامے ہیں بڑے مقبول ہوتے ہیں لیکن ان کا جو کریکٹر ہے اس کے اوپر کوئیسٹن مارک ہمیشہ سے موجود رہے ہیں یہ متنازع کریکٹر ہے اور یہ ہمیشہ کانٹروورسی کا شکار رہے ہیں اور ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا یہ بساوقات ایسی ایسی بونگیاں مار جاتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی عادت یہ بھی ہے کہ خواتین کو میسج کرتے ہیں آہ ان کو ملنے پر مجبور کرتے ہیں کسی کو ہیرون بنانے کا جہانسہ دیتے ہیں کسی کو کوئی جہانسہ دیتے ہیں ان کی شادیوں کے حوالے سے بھی اس طرح کی بڑے الزمات ہیں یہ ہوت کو میشہ اخلاقیات کے ہائی پیڈسل پر کھڑا رکھنے کوشش کرتے ہیں اور آئین اور قرنوں کی بڑی باتیں کرتے ہیں اور فریڈم کی بڑی باتیں کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے ان کے دل میں بڑا دکھ ہے ہمیشہ آکے ٹیلیویون پر یہ دوسرے کو آہ سنب کرتے ہیں خاص کر خواتین کو تو یہ آہ بری طرح ان کی تظلیل کرتے ہیں اور خواتین میں چاہر یہ احتراماً یا ان کا مقابلہ نہیں کر پاتی یا وہ آہ ایسے الفاظ بولانے چاہتی جس قسم کی حرکتیں یہ کرتے ہیں تو اس لیے ان کا یہ ایک آہ نکتہ نظر بن گیا کہ پاکستان جو خواتین ہیں جاہل ہیں برہدی طور پر یہ یوتھیا رائٹر ہیں اور وہ کہتے ہیں نا آمنہ ایزی لوڈ والی انہوں نے ان کو ایزی لوڈ کے چکر میں دھر لیا اور لوڈ لیا اب اس کی تفتیج جو ہے وہ سی آئی اے کس پورت کر دی گئی ہے ان کو پوچھا پولیس والوں نے کہ آپ کو گھر کا پتہ کہتے ہیں نہیں یاد ہی نہیں گاو کتھے کار ہے حالانکہ بیریہ ٹون کی لوکیشن نے کہتے ہیں کہ میں خود وہاں پہنچا گاڑی چلا کر تو یہ اب ان کے یادہ اتنی متاثر ہوگی تین چار دنوں میں کہ ان کو کچھ یاد ہی نہیں ہے ایک بابا یاگا صاحب ہی ٹویٹر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ڈائلک بازی ہوئی ہوگی وہاں جائے بکوہ پر وہ کیا ہوئی ہوگی حلیل رومان کمر صاحب ہاں جی باجی آپ نے بلایا تھا ڈراما بنانا ہے باجی ہاں جی پہلے آپ کو تاغوت کا مطلب سمجھانا ہے حلیل رومان کمر جی باجی سمجھائیں باجی نے اندر سے چھے ساتھ تاغوت بلا لیے اور کہا اسے لے جاؤ اور سمجھا کے چھوڑا نا تو یہ اب ان کے اوپر میمز بن رہے ہیں ان کی لوگ جو ہے ہوتا رہے کسی کے ساتھ کوئی واردہ تو جو لوگ افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یار بڑا افسوس ہوا یہ کوئی اچھا آدمی تھا یا اس کے ساتھ فراود ہو گیا پھلو بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس پر تو لوگ زیادہ خوش ہے اور زیادہ میمز بن رہے ہیں اور لوگ زیادہ خوش ہے کہ انہیں بھی کسی نے تاغوت کا مطلب سمجھا دیا جو اب ذرا آتے ہیں اب ذرا اپنی پلیٹیکل خبروں کی جانب مولرا فضل الرحمان کے ساتھ بھی سنا ہے کہ موئی موئی ہو گیا آہ موئی موئی آپ کئی طرح استعمال کر سکتے ہیں دھوکہ دہی میں آتا ہے مومن پی ٹی ای نے ان سے کہا کہ ہم تحریف چلانے کے لئے تیار ہیں اور اس کے لئے وہ خیبر پختونہ کی حکومت سے باہر نکل آئیں گے قوم اسمبلی بھی چھوڑ دیں گے استیفے دے دیں گے تاکہ نئی انتہابات کی طرف جایا جائے تو یہ جو پیشکش مولانا فضل الرحمان کو کی گئی اس پر مولانا نے کل پریس کانفرنس کی اور کہا کہ آہ پی ٹی ای تو بہت ہمارے ساتھ آگے تک چلنے کے لئے تیار ہے اور قربانیاں دینے کے لئے تیار ہے لیکن آہ ان کی اس گفتگو کے فوراں بعد ہی پی ٹی بیک آٹ کر گئی اور انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ ساڑی گالی نہیں ہوئی نہ موسمیت توڑیں گے نہ خیبر پختورا کی حکومت چھوڑیں گے اب مولانا کو اللہ جانے کس نے یقین دلا دیا تھا کہ پی ٹی ای کا اقتدار چھوڑنے کے لئے تیار ہے مولانا کو سامنے آنا چاہیے بتانا چاہیے کیونکہ یہ بات تو کسی کے بھی خلق سے نیچے نہیں اترے گی کہ مولانا نے جھوڑ بولا آہ مولانا فضل الرحمان کو جھوڑ بولنے کی کوئی نہ ضرورت ہے نہ انہیں یہ عادت ہے کسی نہ کسی نے ان سے یہ بات ضرور کی ہے اور یہ بھی آہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ مولانا نے کسی کی گفتگو سے کوئی نتیجہ آہاز کر لیا وہ بڑے خاک قسم کے سیاستدان ہیں آہ جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے لے کے آہ بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ جو ہے وقت گزارا ہوا ہے اور ان کے ساتھ آہ ان کے ٹکر کی سیاست کی ہوئی ہے پی ڈی آئی کا جاتاک معاملہ ہے یہ سب کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے اب سملیوں سے پاؤں باہر نکالا تو پھر ان کے ساتھ وہ کچھ ہوگا جو ان کی سوچ سے بھی بالاتا رہی ہے ماضی میں دو سملیاں توڑ کے اور قوم سملی سے باہر نکل کر تجربہ کر چکے ہیں کہ اس کے بعد سے مسلسل پھینٹی پڑ رہی ہے اسے کہتا ہے علا طول چھترول ہو رہی ہے اور یہ اب تک نہیں رک رہی ان کے جو رہنما جیلوں میں بند ہیں اور جو خواتین جیلوں میں قید ہیں آہ وہ سارے اسی وجہ سے ہے کہ وہ پاورلیس ہو گئے اور طاقت جو ہے جو اتدار ہے وہ بہت بڑی طاقت ہوتا ہے اور جب یہ مل جائے تو اس کے ساتھ جو بے وفائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اور زیادہ بری ہوتی ہے جب آپ طاقت کو ٹھوکر مارتے تو طاقت آپ کو ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ آپ کو نانی یاد آ جاتی ہے تو انہیں پتا ہے کہ سملیوں سے باہر آنا یا خیبر بہت محسنہ کی قومت چھوڑنا ان کے لئے کسی بھی طرح سوٹیبل نہیں ہے اور عمران خان کو جو اس وقت جیل میں فسلیٹیز ملی ہوئی ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ اسی وجہ سے کہ وہ ایک پلیٹیکل پاور ہے اور سبریم کورٹ بھی ان کو مقصود نشستیں دینے کے لئے اس ساتھ تک آگے چلی گی ہے کہ آئین کو ریٹ کر رہے ہیں تو اب انہیں اسمبلیہ چھوڑنے سے کیا ملے گا تو آہ برحال ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے مولانا فضل الرمان کے ساتھ اس کے بعد بھی پیٹی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں یا نہیں کھڑے رہتے یہ بڑا سوال ہے ہوئی تو ایسے مولانا فضل الرمان کے ساتھ بھی بہت ہے اتوار کو بھی ان کے ساتھ تفتیش ہوئی ہے اور اتوار کو میاں بھی دونوں کے ساتھ آہ نیب کی ٹیم نے کافی دیر آہ سوال جواب کی ہے آہ یہ ساتھویں تفتیش تھی نیب کی جو جب سے نیا مقدمہ درج ہوا ہے بائیس تاریخ کو عدالت کے سامنے ایئرپورٹ پیش کی جائے گی ہفتے کو بھی تقریباً ڈیڑ پونے دو گھنٹے ان سے انٹیروگوشن کی گئی تھی اور توشہ آنا تائیو کے والے سے ان سے بات چیت کی جاری ہے بلگیری جنری سیٹ ہے جس کی تفتیش ابھی جاری ہے تو ان کا آٹھ روزہ جسمانی رمان پیر کے روح ختم ہو جائے گا اسی طرح ایک سو نووے ملین پاؤنڈ کیس کے والے سے بھی آہ جو تفتیش جاری ہے بیریہ ٹونڈ کے دفتر پر کل بھی پولیس نے چھاپا مارا گیٹ توڑا اس کے تالے توڑے اور جو ان کا اندر بینر پوسٹر لگے تھے سب جو ہے وہ توڑ کار دیئے اس پر ایک بار پھر ملک ریاض صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جھکے گا نہیں آہ وہ یہ کہتے ہیں جی یہ سب کچھ میرے خلاف اس لیے ہو رہا ہے کہ مجھے گواہی کے لیے مجبور کیا گیا رہا ہے اور ایک سے نووے ملین پاؤنڈ میں جو تین بڑی گواہی آئی ہیں آہ جن میں آزم خواہ پرویس خانٹک اور بیدہ جلال ہے اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ ملک ریاض کی گواہی آہ بڑی زوری ہے کیونکہ وہ مین اس کے کردار ہے اگر وہ یہ اطراف کر لیتے ہیں جو کہ انہوں نے پہلے کر لیا تھا لیکن اس کے بعد وہ نس گئے اب ان کو دوبارہ اپنے بیان کی تصدیق کے لیے آنا ہے لیکن وہ پاکستان سے باہر بھاگے ہوئے ہیں اس کے لیے جرمن کے شہر فرینکفرٹ میں افغانیوں نے پاکستانی کونسل ہانے پر حملہ کیا پول پر شڑ گئے پرشم اتارا اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور پرشم جلانے کی کوشش بھی کی پولیس پہنچ گئی اور پولیس یہ کہتی کہ ہم نے کچھ لوگوں گرفتار کر لیا پاکستان نے جرمن سے بہت احتجاج کیا ہے اور ان سے کہا کہ اس معاملے کی تفتیش کی جائے تو یہ سارا جو ایک منظر نامہ تھا وہ بڑا تکلیف کا باعث تھا کہ آخر پاکستانی کونسل ہانے پر افغانیوں نے حملہ کیوں کیا ہم نے افغانیوں کے ساتھ کیا 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 بگاڑا پاکستان نے ان کا ہمیشہ ان کی خدمت کی ہے ان کے ساتھ آہ اچھا سلوک کیا ہے آہ پاکستان کے اندر سیاسی حالات جو ہے وہ ظاہر ہے آہ اس کا بہت سے لوگ نشانہ بن رہے ہیں ان میں افغانی بھی ہیں ان میں پنجابی بھی ہیں سندھی بھی ہیں یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے وہ طاقت میں ہوتا ہے جو اپوزشن میں ہوتا ہے آہ اگر اس نے کوئی ماضی میں ایسا کام کیا ہو آہ تو پھر اس کا جواب بھی اسے مل رہا ہوتا پوزشن میں لیکن اس کا مطلب کسی قومیت کے خلاف یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو یہ لگتا ہی ہوئے کہ بننوں میں جو واقعہ ہوا اس کا رییکشن ہے لیکن اس سے پہلے بھی افغانیستان کے لوگوں کو جرمن حقام نے آہ اسی طرح کیرکتہ کرنے پر جرمنی سے جہاز بھر کر واپس بھیجا ہے تو افغانی جو ہے وہ آپے سے باہر ہو رہے ہیں جرمنی کے اندر تو یہ افغانی اخر پاکستان سے کیا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو نشانہ کیوں منا رہے ہیں نہ یہ پاکستان سے واپس جانا چاہتے ہیں نہ پاکستان قوانین پر عمل کرنا چاہتے ہیں ہم پاکستان سے باہرینے نہیں نکال لے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دستاویزات مکمل کریں ڈاکومنٹیشن کریں ویزا لے کے پاکستان آئے کام کریں اگر یہاں آپ کی فیملیز ہیں تو ان کے ساتھ میلیل کر رہے ہیں آہ یہ پوری دنیا کے اندر اس طرح کے قوانین ہیں آہ ریزیڈنشل قوانین اور ہوتے ہیں ورک پرمٹ اور ویزا کچھ اور ہوتا ہے اب افغانیوں کا معاملہ یہ ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ایکسپلین بھی کر رہے ہیں کہ ان کے پاس افغان وار کے بعد بہت پیسہ ہے افغان وار لارڈ جو تھے ان کے بچے اب جوان ہو گئے ہیں آہ جب جنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنی فیملیز جو ہے وہ پاکستان اور دائیں بائیں لیفٹ رائٹ جو ہے وہ منتقل کر دی آہ خود وہ امریکن سے اور دیگر لوگوں سے مال وال کٹا کرتے رہے ہیں تو بڑے مالدار ہیں اور ان کے اب عزائم بھی بڑے ہیں اب پیسہ بہت ہے افغانستان رہنے کے قابل نہیں ہے افغانستان میں رہتے ہیں تو تالبان وہاں پہ انہیں خاصا ٹھوکتے ہیں آہ انڈیا انہیں وہاں پہ رہنے نہیں دیتا ایران مو نہیں لگاتا بنگلہ دش میں پکڑے جاتے ہیں رنگت گوری ہے وہاں پہ چھپ نہیں پاتے آہ چین نے بھی اس کا بندوبست کر رکھا ہے وہاں بھی یہ ایلینز ہو جاتے ہیں تو آجا کے پاکستان ایک ایسا ملک رہ گیا جہاں پر لوگ ان کو گلے بھی لگاتے ہیں اور ان سے مار بھی کھاتے ہیں اب یہ چکے پاکستان کے اندر پختون بڑی تعداد میں آباد ہیں آہ یہ ان میں گھل مل گئے ہیں تو جو باقی کے جو پاکستان کا حصہ ہے پنجاب سندھ اور یہ لوگ اتنا فرق نہیں کر پاتے کہ افغانی کون ہے آہ پتھان کون کون ہے آہ بلوچ کون ہے اور آہ ہزارہ والا کون ہے یوسف زی کون ہے کندھاری کون ہے ان کے لئے بڑا مشکل ہے کیونکہ اس ان کی زبان ظاہر ہے تھوڑی مختلف ہے لیکن ان کے جو ہلیے ہیں آہ ان کے جو قد و قامت ہے وہ ایک جیسی ہے تو ہم سب کوئی آہ ایک ہی قبیلہ سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی آہ بری بات نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انہیں ایلین سمجھتے ہیں جن لوگوں نے افغانستان میں پیسہ کمایا ہے ان کی اولادوں کے بارے میں نے بتایا وہ کہیں رہنا چاہتے ہیں جو آئے کرنا چاہتے ہیں انہیں ایک ایسا محول درکار ہے جہاں پر وہ آہ فریڈم کے ساتھ رہ سکے آج اس لئے آپ کو یہ انگلینڈ میں جرمنی میں یورپ میں زیادہ نظر آتے ہیں وہاں پر اس بات کی کافی آہ یعنی گنجائش ہوتی ہے وہ لوگ اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں لیکن ایشیا ممالک میں آپ کو یہ صرف پاکستان میں نظر آئیں گے اور پاکستان is like second home for them افغانیوں کا دوسرا وطن پاکستان ہے لیکن کیا پاکستان کے لیے افغانستان دوسرا وطن ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے اس کی کئی وجوہات ہیں افغانستان کا بھی محول ایسا ہے کہ لوگ جاتے ہوئے آہ سوچتے ہیں گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں بڑی بڑی طرحائیں وہاں پر کوئی نوکری کرنے کے لیے نہیں جاتا کہ مطلب زندہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا اس طرح آپ انڈیا کو بھی دیکھ لیں انڈیا نے بھی آہ جو پولیسی اڈاپٹ کر رکھیے پچھلے کئی سالوں سے وہ مسلمان کچھ پولیسی ہے یہ اس لیے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان کسی اور ملک میں ہو اور وہ خود کو وہاں پر غیر محفوظ تصور کرے تو وہ نقل مکانی کے لیے کبھی انڈیا جانے کا نہ سوچے کیونکہ انڈیا میں پہلے مسلمانوں کو ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس لیے آپ دیکھیں برما میں بھی اس طرح آہ آپ کو نظر آئے گا افغانستان میں بھی آپ کو اس طرح کی پولیسی نظر آئے گی کوئی نہیں سوچ تھا کہ پاکستان میں حالات خراب ہیں افغانستان میں جا کے رہ لیں اس حالے میں مل جائے گا اور پاکستان میں آپ کو پناہ مل جائے گی آہ پاکستان میں تو آپ کو پوچھے گا نہیں آپ کے ڈاکومنٹ کون سے ہیں اور افغانستان کا رخ ماں سوائے جہادی اناصر کی کوئی نہیں کرتا اور وہ بھی جہادی اناصر جن کی اپنا کوئی نیٹ ورک ہو کوئی اپنی تنظیم ہو القائدہ دائش کالادم ٹی 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 پی جو طاقتور جتھے کی صورت میں ہو ان کو طالبان اکام اوڈٹ کر لیتے ہیں کوئی ذاتی سید میں جا کے وہاں پہ جا کے یہ نہیں کہ آج کوئی آہ یہاں سے اٹھے پنجاب سے کوئی بزنسمن وہاں جا کے بزنس کرنا چاہے افغانستان کے اندر اور وہ بڑا وہاں پہ اس کو ویلکم کیا گیا تو یہ ممکن نہیں ہے آہ اس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ افغانیوں کے بارے میں یہ تاثر ہے اور انہوں نے یہ تاثر خود مضبوط کیا ہے کہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں آپ کرکنٹ میں سے لے کر یہ جرمن میں جو اٹیک ہوا ہے اس کو دیکھ لیں تو آپ کو یہ نظر آلے گا کہ ان کی سوچ ہمارے بارے میں کیا ہے اس کا بردک سمیں دیکھیں تو ہم تو مہاجرین کے دکھوں سمجھتے ہیں چاہے ایرانی ہوں بنگلہ دیشی ہوں افغانی ہوں انڈین ہوں یا دنیا کے کسی اور ملک سے بھی لوگ ہوں مسلمان پاکستان آنا چاہے تو پاکستان نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا تو آ جا کہ پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا ہے جیسے وہ کہتے ہیں مندر کا گھنٹہ کوئی بھی جا کے چلا جاتا ہے کوئی بھی آتا ہے یہاں پر اپنی برا وقت کاٹتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جا کے ہماری جڑے کاٹنے شروع کر دیتا ہے تو جو افغانیوں کی اولادیں ہیں امیر افغانیوں کی وہ غریب افغانیوں کو استعمال کر کے پاکستان پر قبضے کی کوشش کر رہے ہیں ایک کم از کم پاکستان کے ایک حصے پر قبضے کی انہوں نے کوشش کی ہوئی ہے اور وہ بڑے فنینسر ہیں اور انہوں نے پی ٹی اے کو بڑا فنینس کیا یا تو پی ٹی اے کی حکومت پاکستان میں آ جائے تو ان کو ازادی ہے اگر پی ٹی اے نہیں ہے تو پھر وہ خود سے کوئی ایک ایسا خطہ چاہتے ہیں جو ازاد ہو تو اس لیے آپ کو خیبر پاکستان ہاں میں جو ڈومینیشن نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کراچی لاہور جیسے بڑے شہروں میں آپ دیکھیں تو یہی افغانی بڑی بڑی پروپرٹیز کے مالک ہے اور یہ کسی بھی علاقے میں چائے کی دکان کھولنے کے لیے بھی دو لاکھ روپے کرائے دی رہتے ہیں کون سے چائے کی دکان ایسی ہے جہاں پہ دو لاکھ روپے مہینے کی آمدن ہو لیکن یہ چند مہینوں بعد اسی دکان کے مالک بھی بن جاتے ہیں تو یہ ان کے بزنس کا جو راز ہے نا وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا یہ ہر بڑے شہر میں بنیادی طور پر اپنے صرف ٹکانے بناتے ہیں تاکہ جو مال وہاں سے آنا ہے باہر سے آہ اس کو یہاں پہ ڈسٹریبوشن کے لیے کوئی نہ کوئی آہ ایک ٹکانہ ہو جہاں کونیکشن کیے جا سکے تو یہ اگر آپ کو ایسٹ انڈیا کمپنی کا واقعہ یاد ہو اور اس کی پوری ہسٹری یاد ہو کو کیسے ہندوستان میں آئے اور کیسے انہوں نے اپنے جڑے پھلائیں اور کیسے انہوں نے آہ جو یہاں پہ حکمران تھے ان کے جو مدد مقابل ان کے مخالفین تھے ان کو انہوں نے پیٹرنائز کیا پھر ان کو حکومتیں دلائیں اور ہندوستان پہ قبضہ کر لیا کیا یہ کام افغانی نہیں کر سکتے تو اس وقت لگتا ہی ہوئے کہ یہ کام وہ کر رہے ہیں اب چونکہ ان افغانیوں نے آہ بختون ہمارے بھائی جو پتھان آہ خیابت مختونہ کے لوگ ہیں انہوں نے ان کے ساتھ رشتہ داریاں بھی کر لی اور ان کی پہلے سے بھی رشتہ داریاں ہیں وہ ان کو مسلمان بھائی بھی سمجھتے ہیں انہوں نے اپنی بھائیں کھولی ہوئی ہیں بچوں کا رشتہ بھی کیا ہوئے ہیں تو فیملیاں مکس ہو گئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ پاکستان کے لیے جو اس وقت آہ یعنی ایک عذاب بنا ہوا ہے آہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہماری اس وقت نہ انڈیا سے کوئی آہ بہت زیادہ ان کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے نہ انڈیا پاکستان کے اندر کو بہت وارداتیں کر رہا ہے نہ کوئی ایران کو دلچسپی ہے نہ امریکہ کا اس خطے میں کوئی انٹرسٹ رہا ہے تو اب آ جا کے ہمیں افغانی پڑے ہوئے ہیں تو تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ مقامی لوگوں اور باہر سے آنے وال لوگوں کی لڑائی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ میری آہ گفتگو سے اتفاق نہ کرے اور میں غلط سوچ رہا ہوں خرابی کا باعث نہ ہو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سب سے ادا خیمت پختونہ کے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے خیمت پختونہ کے لوگوں کا کام ہے کہ وہ ان سے ڈسٹنس کریں یا کم از کم ان کو آئیسولیٹ کریں یا ان کو کم از کم پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی ارکتیں کرنے سے روکے وہ ان کو روک سکتے ہیں تو میں ایک ٹویٹ پڑھنا تھا افتیار ولی کا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آہ ملک کے کچھ لوگ چند ٹوکوں کی خاطر خیمت پختونہ کو پاکستان سے توڑ کر افغانستان کے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں اور یہی ان کا ایجنڈا ہے اور یہ نے کل بنو میں مارچ ہوا دو دن پہلے اور وہاں پہ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں بھی یوں لوگ کہتے ہیں کہ یہ آہ اس کو انتشار میں بدلنے کی اس میں لاشے گرانے کوشش کی گئی فوج پر الزام لگانے کوشش کی جبکہ اس کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ انوالو تھے میں نہیں سمجھتا پی ٹی آئی آہ اسی قسم کے عزائم کی تکمیل چاہتے ہیں اب جو خیمت پختونہ میں جو کچھ ہوا ہے اس کی آج حکومت نے اس کو آہ اس کے بارے میں کلیم یہ کیا کہ ترکی انصاف نے کرایا اور وہ لاشے گرانا چاہتی تھی لاشوں کی سیاست چاہتے ہیں یہ ایک تاجروں کا واپر امن مارچ تھا لیکن امن مارچ میں کون ایسے لوگ ہیں جو کہ اصلہ لے کے شامل ہوتے ہیں تو اس مارچ میں بہت سے لوگ آپ کو کلاڑیوں سے اصلے سے لیس نظر آئیں گے یہ بھی پندرہ جولائی کو جو واقعہ ہوا تھا بنو میں کینٹ میں ایک خودکش حملے کی کوشش ہوئی دیوار توڑی گئی پھر وہ مسلح افراد اندر گسے آہ وہاں پہ مضامت ہوئی اور آہ پا فوج کے آٹھ جوان شہید ہوئے اور جتنے حملہ ورد تھے ان سب کو مارا گیا تو وہ واقعہ بھی آپ دیکھیں اور اس کے بعد وہاں پہ جو کچھ ریاکشن ہے وہ بھی دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آہ جو لوگ مارے گئے ان میں وہ بھی شامل تھے جو کہ آہ بے گناہ تھے اس حملے میں شامل نہیں تھی یہ اس کا بھی ریکشن ہو سکتا ہے خامل بہت ہمارا حکومت کا جہاں تک معاملہ ہے ان کے بارے میں خاص کر پی ٹی کے بارے میں ایک آہ کوششن مارک تو بہت بڑا ہے کہ یہ کمی بھی اس قسم کے واقعات میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کے جنازوں میں شرکت نہیں کرتے پاک فوج کے آٹھ جوان شہید ہوئے تو کیا گزیر اللہ کی پی کے نے کسی ایک کے بھی جنازے میں شرکت کی ان کے نزدیک وہ سارے ظالم تھے یعنی وہ اپنی فوج کو اس قسم کا یعنی ان کو پینٹ کر رہے ہیں تو اس واقعے میں بھی فوج کو ظالم بنا کر پیش کرنا بہت سے لوگوں نے تصویریں شیئر کی ہوئی ہیں جس میں آہ دکھایا گیا کہ پہلے سے کچھ جنڈوں کو لال خون لگایا گیا اور پھر لوگوں کو پروک کیا گیا اور پھر ہوای فائرنگ ہوئی اور اس میں ایک آدھ کیجویلٹی بھی ہوئی آج بھی وہاں پہ پولس لائن چوک پر لوگ درنا دیے بیٹھے رہے اور آہ اس میں مختلف سیاسی جماعتیں اور قائدین شامل ہیں آہ جماعت اسلامی بھی اس کے اندر حصہ بقدر جوسہ ہے اور وہ بھی اس کو پورا ہائلٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی بھی اس کے اندر شامل ہے یہ جو تیس لوگ نے جرگہ بنایا گیا ہے مشران کا جو وہاں کے سرداران ہیں ابھی حکومت سے مذاکرات کرے گا اور ان سب کا جو مطالبہ ہے کہ بنو میں فوجی آپریشن نہ کیا جائے اور بنو کے عوام کو امن دیا جائے آہ کیونکہ بنو میں جو ہے وہ کنٹینر رکھ دیے گئے ہیں زیادہ سرگرمیہ موطل ہے اس وجہ سے لوگ پریشان ہیں وہاں کا جو بزنس کمیونٹی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر یہ آپریشن ہو گیا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا بنو کے عوام کے کنسرن ٹھیک ہے کہ آپریشن اگر ہوگا تو پھر پرابلمز ہوگی تو وہ اس لیے اس کو چاہتے ہیں کہ آپریشن نہ کیا جائے لیکن جو پاکستان کے آہ آہ جی جوانوں کے اوپر حملے کیا جا رہے ہیں شاعتیں ہو رہی ہیں ان کو کیسے رکا جائے تو میرا خیال ہے مشران کو جا کر وہ افغانیوں سے بات کرنی چاہیے افغان حکومت سے بات کرنی چاہیے جتنے ہمارے خبر مخمولہ کے سردار ہیں آہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی آہ جڑے افغانستان کے اندر موجود ہیں وہ جا کے اس معاملے کو حل کریں ایک اور بڑی خبر یہ جو اٹھارہ جولائی کو سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جلاس ہوا اس کے کل جسٹس قاضی فائصہ نے منٹ جاری کیا تو جو میٹنگ کے منٹ سامنے ہے اس میں بتایا گیا کہ قاضی فائصہ نے اسرار کیا کہ جو نظر سانے کی درخواستیں ہیں یہ جلد سنی جائیں کیونکہ اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے اس کے بعد یہ درخواستیں غیر محصر ہوتی ہیں لیکن جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر میم سے منصور اور میم سے منیب اختر یہ دونوں کا آج کل چونکہ میم مل گیا ہے تو انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نئی جناب چھوٹیاں ہتم ہوں گی تو پھر دیکھیں گے درخواست کو سننا ہے یا نہیں سننا اور جو نظر سانے کی درخواست ہے وہ یہی تیرا جلد سن سکتے حالانکہ جو پروسیجر کمیٹی کا ایک رول ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اس کے مطابق نظر سانے کی درخواست وہ نہیں سن سکتا جس نے فیصلہ دیا ہو لیکن یہ دو جج نہیں مانے تو انہوں نے انکار کر دیا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد ہی نظر سانے درخواست سواد کے لیے مقرب کی جا سکتے ہیں تو تفصیلی فیصلہ کہاں ہے یہ جج تفصیلی فیصلہ کیوں نہیں لکھ پا رہے کیونکہ یہ تفصیلی فیصلے کے لیے کامونی جواز دون رہے جو ان کو مل نہیں رہے جو فیصلہ کیا گیا اس کے بارے میں سب کو بتا کہ وہ آئین سے معاورہ کیا گیا اور اس میں انہوں نے اجلاس کے دوران ریجسٹرار سپرنگ کورٹ نے بتایا بھی کہ اگر فوری طور پر نظر سانے کا فیصلہ نہ ہوا تو معاملہ غیر محصر ہوگا کیونکہ سپرنگ کورٹ نے پندرہ دن کے ڈینڈ لائن مقرر کر رکھی ہے تو ایک اور کام کیا ہے جسس قادی فائصہ نے آئین کے آرٹیکل ترے سے ٹے کے فیصلے کے خلاف نظر سانے کی درخواست کی سماعت کے لیے جسس مرسول علی شاہ کی سربراہی بھی پانچ اپنی بینچ بنا دیا اس بینچ میں جسس مونی بختر بھی شامل ہیں جسس یا یا فریدی بھی شامل ہیں جمال خان مندخل اور جسس امین الدین خان شامل ہیں اب اس کی سماعت دس روز میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ جناب سارے جج دس صحابہ کوئی چھوٹیوں پر نہیں ہے لیکن اس پر بھی جو جسس مرسول علی شاہ ہیں اور جسس مونی بختر انہوں نے آہ اتراز کیا ہے اب اگر یہ کیس بھی لگ جاتا ہے سماعت کے لیے اور فیصلہ آ جاتا ہے تو اس میں جسس مرسول علی شاہ کو یہ سمجھ آئے گی کہ چیف جسس جو ہے اس کو کس طرح اس کی رائے کو اکثریت سے اقلیت میں بدلا جاتا ہے جو جسس قادی فائصہ کے خلاف سادش کی گئی آہ فل کوٹ کے اندر آہ اس کا یہ مجھے لگتا ہے جواب ہے ٹکنیکی طور پر ممکن ہے می بھی آئیم رانگ اور یہ فیصلہ دو تین سے نہ ہو یہ تین دو سے ہو جائے تو اب تک کے لیے اتنے ہی آپ سے ملکات ہوتی ہے اگلے ویلوگ میں اپنا اور گردنوہ کے لوگوں کو بہت خیال رکھی گئے